اسلام اکم یو اور ویلکم تو مای یوٹیوب چینل سائنس ناللج با ایمیڈی آج میں آپ کو او ایمار شیٹ فیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی نہا انتہائی اخان طریقہ جو سٹورنٹس اکسر کنفیوز ہو جاتے ہیں جو فرس طائم اچی ایسی بار ایکزامنیشن میں اپیر ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو ایکلپ کے پاس آپ کو وہ ساری کنفیوز دور ہو جائیں گی جی ہاں یہ ہم نے ایک سیمپل اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو کہ already پک ہے اس میں میں آپ کو بتا دی ہوں کیا چیز کس طرح سے فیل کرنی ہے اور کس طرح سے فیل ہوئی ہوئی ہے ہاں جی یہ ہے جی roll number سب سے پہلے آپ کو جب sheet ملتی ہے OMR sheet آپ نے roll number پک کرنا ہے اس میں آپ کو وہ roll number لگنا ہے جو آپ کو issue ہوا ہے board کی طرف سے یہ ہے جی next comes the version number version number وہ version number ہے جو آپ کی question paper پہ already چار blocks پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ آپ کا subject ہے جس subject آپ paper دے رہے ہیں paper part 1 means hsse part 1 یعنی کے first year part 2 یعنی کے second year آپ کو اس میں سے کسی ایک جس part کا paper دے رہے ہیں اس کا relevant tick کرنے نہ ہے candidate signature candidate means you آپ کو اپنے signature یہاں پہ کرنے ہیں invigilator آپ کے جو examination board invigilator ہیں یہ آپ کے جو roll number کی bubbles ہیں جو آپ کا roll number ہوگا means کہ let's suppose یہاں پہ میں نے ایک سیمپل کا roll number لکھا ہوا ہے roll number آپ کا start ہوتا ہے 3 سے تو آپ نے 3 والا bubble یہاں پہ fill کرنا ہے اسی طرح relevant اسی طرح آپ نے جہاں پہ bubbles fill کی اسی طرح آپ نے version number سے relevant boxes یہاں پہ fill کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے answer sheet پہ جو بھی آپ کو question paper میرا ہے اس پہ discussion کو بھی آپ correct سمجھتے ہیں یہاں پہ fill کر لیجئے آگی میں آپ کو ایک نیا طریقہ بتاؤں گی یہاں پہ fill کرنے کا ایک طریقہ جو میرے پاس ایک already sheet پڑی ہوئی ہے ایک blank sheet یہ میں آپ کو step 22 بتاؤں گی کہ fill کیسے کرنی ہے let's suppose آپ کا roll number ہے one seven eight nine two اس roll number کو آپ یہاں پہ بھی لکھیں گے اور ادھر بھی لکھیں گے one seven eight nine two one جی ہاں اب یہاں تو آپ اس کے آپ کو ایک bold marker چاہیے ہوگا یعنی کہ black marker جیسا کہ آپ یہاں پہ instruction پہ دکھا ہوا ہے کہ black یا blue marker استعمال کرنا ہے یا پھر ball point ball point سے easily fill ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کی tip بہت ہی پتلی ہے اس لئے میں اس purpose کے لئے ایک marker use کروں گے جس کی tip انتہائی انتہائی موٹی ہے جو کہ ہمارا کام آسان کر سکتی ہے جی ہاں یہاں پہ ہم ہمارا ہم نے one لکھا ہے اب ہم یہاں پہ one والے bubble کو fill کریں گے ایک ڈاٹ لگائیں گے اس marker سے جو کہ اس bubble کو fill کر دے گا اسی طرح seven seven والا block دیکھیں گے جی ہاں seven کو اس طرح سے dot لگائیں گے اور یہ fill ہو جائے گا اسی طرح ہم eight لکھیں گے eight والا block fill ہو جائے گا nine nine کو یہاں پہ nine دہاں لکھا ہوا ہے وہاں پہ ایسے dot لگائیں گے fill ہو جائے گا اسی طرح ہم fill کرتے رہیں گے اس طرح آپ کو fill کرنا سکھایا تھا ہم نے یہاں پہ marker سے fill کر دیئے ہیں bubbles marker سے یہ easily fill ہو جاتے ہیں کیونکہ marker کی tip جو ہے بہت ہی board ہوتی ہے easily ہم اس کو fill کر سکتے ہیں آپ کو اس طرح کی marker سے fill ہونا آسانی ہوگی اب میں آپ کو بتاتی ہوں version number version number جو آپ کو question paper issue ہے اس کے سائد پہ corner پہ four blocks بنے ہوں گے وہاں پہ version number لکھا ہوگا یہاں پہ ہمارے let's suppose version number ہے 0721 اس طرح کی relevant boxes وہ ہم نے اس طرح marker سے ایک dot لگانا ہوگا جو کہ اس کا size approximately ہمارے bubble کے equal ہے اسی لئے ہم میں ایک marker use کیا ہے سبجک میں آپ لکھیں گے جو بھی آپ پر سبجک ہے let's suppose urdu is your subject آنچہ جی paper part 1 means first year part 2 means second year part 1 کے paper پر ہم دے رہے ہیں اس طرح candidate signatures invagilator signatures اس کے بعد یہاں پہ آپ کو میں fill کرنا بتاؤں گی اس marker سے آپ easily کیسے fill کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی tip کو میں ہمارا let's suppose correct answer ہمارا d first question کا option کا ہم یہاں پہ d پہ ایک dot لگائیں گے ایک dot لگانے سے دیکھئے آپ جیسے کہ بہت کمپیٹلی بہت کلیرلی fill ہو چکا ہے ہمارا اسی طرح ہم اگر کوئی option ہے اس کو ہم اس طرح سے fill کریں گے اس طرح ہمارے correct options fill ہوتے جائیں گے ہم جو بھی correct option اس کو ایک dot pinch کریں گے تو یہ اس طرح سے fill ہوتا جائے گا اس طرح ہم ہمارا answer سے بہر بھی نہیں جائے گا اور easily fill ہو جائے گا thanks thanks for watching my youtube channel don't forget to like and subscribe my youtube channel and tell your friends for more viewing more videos please like and subscribe my videos and comment also in the comment box thank you